اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہماری سوسائیٹی میں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اولاد کی خواہش تو رکھتے ہیں بڑھ ان کو بہت سارے پرابلمز فیس کرنا پڑتے ہیں مرد حضرات اور عورتوں کو دونوں کو ہی ہیلتھ کے پرابلمز فیس کرنا پڑتے ہیں مرد کی سپم کی جو قولٹی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ایج بڑھتی ہے تو اس کے بعد بھی سپم کی قولٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس طرح سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو یا تو پیسیو اس کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر ان کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک کی جو قولٹی ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں بنتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی عورتوں کو پیریرز آتے ہیں تو اس کے بعد ایکز ریلیز ہوتے ہیں جو ایک ہوتا ہے اگر وہ سپم کے ساتھ مل جاتا ہے تو پروگینسی کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک کی قولٹی بھی اچھی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ سپم کی قولٹی بھی اچھی ہونے چاہیے اب ہم کے ساتھ کیا کریں کہ ہماری ایک کی قولٹی بھی اچھی بنے اور ہمارا سپم جو بھی ویک نہ ہو اس کے لیے آپ کو بلیک جو کشمش ہے بلیک جو ریزن ہے وہ یوز کرنی چاہیے جی ہاں اللہ تعالی نے اس کے اندر بہت زیادہ شفاع رکھی ہے بہت ساری بوماریوں کا یہ علاج ہے جس درہاں سے یہ ہمارے بلیڈ پریشا کو کنٹرول کرتی ہے ہمارے ویٹ لاؤس میں مدد کرتی ہے ہماری نیند کی کمی جو ہوتی ہے اس کو پورا کرتی ہے جو اندرہ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کی نیند جو ہے بہت اچھی آنے دن جائے گی ڈپیشن کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سکن کے اندر گلو بھی لے گی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیبی جو ہے کنسیب کریں تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کو لازمی یوز کرنا ہے جو کالی کشمش ہوتی ہے یہ بلیک جو امور ہوتے ہیں ان سے بلدی ہے ہم نے یہاں پر برون کشمش کا یوز نہیں کرنا ہے آپ جو ہے پنسار کے دکاؤں سے یا کسی بھی یوٹرنیٹی سٹور سے بلیک کشمش جو ہے پرچیز کریں اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رات کے ٹائم میں ایک گلاس پانی کے اندر بیر سے پچیس گرام تک کشمش کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور صبح نہار میں آپ نے وہ پانی جو ہے وہ پی لینا ہے عورت نے پانی پی لیں اور مدھ حضرات جو ہیں کشمش کا استعمال کریں جو کہ ہم نے رات کے ٹائم بھی ہوئی تھی عورت نے بھی وہ کشمش کا سکتے ہیں اور مدھ حضرات بھی اس کو یوز کریں اس سے آپ کی ایک کی قوالٹی بہت اچھ ہو جائے گی اس کے لابے ویٹ میں بھی کمی ہوگی پی سٹیس کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مدھ حضرات کے اگر سپم کی قوالٹی بہت تک کم ہو چکی ہے مدھ کی سپم کی قوالٹی اچھی نہیں ہے تو ان کے قوالٹی بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ جہاں پہ آپ نے بہت ساری میڈیسن کو یوز کر لیا ہے اس جگہ پہ آپ اس کا بھی لازمی استعمال کر کے دیکھیں کیونکہ جن لوگوں نے بھی اس کو یوز کیا ہے ان کو خطر خواہ سے فائدہ ہوا ہے اور ان کو خوش حبری بھی ملی ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جب آپ اس کو یوز کریں آپ اس کو استعمال کریں تو اللہ اللہ آپ کو بھی اولاد سے نوازے اور اللہ اللہ آپ کے گھر میں بھی خوشیاں لے گیا ہے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے سمجھا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں کمٹ سیکشن میں بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند ہی ہوگی اپنا خیار رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ کو بلتے رہیں اور اسی طرح آپ ہماری ڈیپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں چلیں جی ہم آپ کو بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک رب رکھا آخر کلمہ آخر کلمہ آخر کلمہ ہمارے